بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو میرے دوستو آج ہم ایک سیمپل سی سٹریٹیجی دیکھیں گے اس طریقے پر بھی کام کر کے آپ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ بائنینس کو اپن کریں گے یہ بلکل سیمپل میتھیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں فیورٹیز ہے پہلے 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 پھر ہاٹ ہے پھر گینرز ہیں پھر لوزرز پوائنٹس ہیں یہ سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ہم نے گینرز کو اپن کیا ہوا ہے دیکھیں آئے اس میں کتنے کوائنٹس کون کون سے پروفٹ پر ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے لوزرز پر اب لوزرز میں دیکھیں کون سے کوائنٹس سب سے زیادہ لاؤس کر چکے ہیں اور اس میں بہتر وہ ہوگا جو کوائنٹس آپ جانتے ہوں یعنی جو فیمس کوائنٹس ہوں اس کو آپ زیادہ تر کوشش کریں گے انیلائز کرنے کی تو اس وقت دیکھیں بلر سب سے اوپر اوپر ہے اور یہ تقریباً 14.9% یہ لاؤس کر چکا ہے تو آپ اسے بلر کو اوپن کریں اس کی گراف کو انیلائز کریں تو فیلحال ہماری اس میں انڈری نہیں بنتی کیونکہ گراف بہت نیچے کی طرف ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ پہلے کس پرائس پر تھا اور کس پرائس سے اتنا یعنی کتنا لاؤس کر چکے ہیں ہم اسے چیک کرتے ہیں پہلے تو اس کی ون ڈے کینڈل کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے ون ڈے کینڈل سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بھائی اس کے لاؤس پرائس کتنے تھے سب سے ہائی پرائس اس کے کتنے تھے اور اب کس پرائس پر آ چکا ہے ہم اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مزید کتنے لاؤس کرنے کے اس کی چانسز ہیں یا پروفٹ میں جانے کی چانسز ہیں تو اب آپ دیکھیں یہ پہلے پہلے کس پرائس پر تھا 0.83 سے یہ نیچے آیا ہے اور پیچھے دیکھیں کوئی اور تو یعنی کہ ہائی پرائس نہیں تھے اس کے نہیں پس 0.83 اس کے سب سے ہائیس پرائس تھے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے اب اس میں انویسٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی فیلحال اس کے گراف کا نیچے کی طرف چاہا رہا ہے تو ہم اس میں انویسٹ اس وقت تو نہیں کر سکتے اسی طرح کوئی اور کوئنز آپ سیلیکٹ کریں جو آپ جانتے ہوں دیکھیں اور کونسا کوئن ہے ابھی دیکھیں کریم کوئن ہے وہ بھی کافی نیچے جا چکا ہے اسے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چوبیس گھنٹے کے بعد یا اٹھالیس گھنٹوں کے بعد اس کوئنوں نے پھر اوپر کی طرف جانا ہے تو ہم ایسے کوئن کو سیلیکٹ کریں گے اور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اور اس طرح اپنا پروفٹ حاصل کریں گے اکثر وقت ہم بھی اس سٹیٹیجی پر تھوڑا سا انویسٹ کر کے اپنے پیسے کما لیتے ہیں تو آپ بھی اس سٹیٹیجی پر کام کر کے تھوڑا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں میرے دوستو تو آپ دیکھیں باقی کوئنز اس طرح بہت سے کوئنز ہوں گے جو لاؤس میں جا رہے ہوں گے اور اس میں بہت سے ایسے کوئنز بھی ہوں گے جو آپ جانتے ہوں گے جن پر آپ ٹریڈ کرتے ہوگے تو ایسے کوئنز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ان کو چیک کرنے کے بعد ان میں انویسٹمنٹ کریں اور اس طرح سے بھی آپ اپنے یعنی کہ کوئنز سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اللہ حافظ